اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لئے پوری قوت کے ساتھ سورہ آل امران میں ہم نے کیا پڑھا تھا اللہ قائمم بالقسط ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائمم بالقسط جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں اہل ایمان سپاہی ہیں اللہ کی سپاہی ہیں لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے اللہ دین کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہل ایمان کو جانے دینی ہوگی کو فجد کرنی ہوگی عصار کرنا ہوگا قربانیاں دینی ہوگی تبدین غالب ہوگا لیکن یہ اندارہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے جتنا زور اسلام نے دیا ہے بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی غصے بے بہرہ سرے سے انہیں پتا ہے انہیں کے سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں ہے قانون کی اہمیت ہے تعذیرات کی اہمیت ہے چھوڑ کا ہاتھ کٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو ظلم ختم کرو ایکسپوائیٹیشن ختم کرو یہ سرمایہ دار جس طرح سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کا جیسے مچھر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں آخر یہ پورا نظام درست کرو یہ مشین جو ہے یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ دسٹریبیوشن آف ویلٹھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے ایک ایسی چکی ہے کہ آتا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے دوسرے ڈالتی نہیں ایک طرف بھوک ہے قادر فقر و یکونہ کفرہ یہ فقر جو ہے یہ تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو جس میں زمانت دی گئی ہو کہ ہر شخص کی ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفادت ہے جو نظام خلافت کے اندر ہے پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاتو ضرور کاتو لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے بہالات موجودہ آپ کو قانون نافذ کرنیجے فائدہ ہوگا حرام خوروں کو بلیک مارکنیوں کو جنہوں نے کہ حرام خوری سے دولت جمع کی ہوئی ہے چور کا ہاتھ کاتے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے انہیں ڈرکائے کا رہا فائدہ ہونا ہوگا اصل سے یہ ہے میں یہ نہیں کہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے معاذ اللہ لیکن یہ ہے کہ شریعت شریعت ہے دین دین ہے لاؤ جو ہے وہ سبسل کرتا ہے سسٹم کو قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے مضبوط کرتا ہے سبسل کرتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے جو سسٹم ہے نظام دین کا اس کو قائم کرو اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اسے چلانے کے لیے اسے مستقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرو یہ ہے جو کہ اس حصول ہے یا ایواللہین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ یہی مضبون سورہ معایدہ میں بھی آ جائے گا کار ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صرف یہ کہ اس میں ترطیب بنل گئی ہے بس اتنا فرق ہے لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کے مترادف الفاظ ہیں گوار بن جاؤ اللہ کے یا گوار بن جاؤ قسط کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے معلومہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہیں یا ایواللہین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو عوی الوالدین یا تمہارے والدین کی خلاف جا رہی ہو والاقربین خواہ تمہارے قرابتداروں کی خلاف جا رہی ہو تمہارا تعلق عجل کے ساتھ انصاف کے ساتھ قسط کے ساتھ ہے رشتہ داری کے ساتھ نہیں ایک چور دروازہ یہ ہوتا ہے خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے لیکن یہ غریب ہے چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کروں اِن يَكُنْ غَنِيًا وَفَقِيرًا فَاللَّهُ عَلَىٰ بِهِمَا چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے دونوں کا پشتپنہ اللہ ہے دونوں کا کفیل اللہ ہے تم نہیں ہو کفیل تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو صحیح ہے جو عدل پر ہے جو انصاف پر ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کسی کی جانب داری نہیں وہ جانب داری نہ باپ کی کرنی ہے نہ ماں کی کرنی ہے نہ بائی کی کرنی ہے اللہ کے گواہ بلکر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں دیکھئے شہادت آلہ لوگوں پر گواہی اور شہادت للہ اللہ کے لئے گواہی یہ ہوا as witnesses اللہ کے گواہ یہ تو ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے گواہ بلکر کھڑے ہو جائیں ہر حق بات جو اللہ کی طرح سے اس کے علم بردار ہو اور اس حق کو قائم کرنے کے لئے تنمندن لگانے کے لئے اپنے آنکھ بھی کبر کس لیں وَلَا وَلَا أَنفِذِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالَاقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِيجًا وَالْفَقِيرًا فَاللَّهُ عَوْلَى بِهِمَا ان کا خیر خال اللہ ہے وَلَا تَتْتَبِعُ الْحَوَا تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو انت عادلو وَبَادَا تم عدل سے ہٹ جاؤ کہ تم عدل نہ کرو خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ وَإِنْ تَلْوُوا اَتْتَوْرِذُو اگر تم زبانوں کو ادھر ادھر مرورے گئے بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے جو ہے اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے تو اس طریقے سے کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے ہیں غلط بات نکل نہیں رہی ہے اِنْ تَلْوُوا اَتْوْرِذُو یا تم عراض کروگے بچ جاؤگے نموڑ لوگے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس سے پوری طرح باخبر ہے اللہ بے خبر نہیں ہے صدق اللہ العصیم